ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول اور ہمارے کالیجز آپ پوری دنیا کے جو ویسٹ پہلی ہمارے خلاف ہے وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے تو آپ ایسی باتیں کریں گے تو انہوں نے اور موقع ملے گا یہ فواد چودی صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن چوئی صاحب نا جذبات کی رو میں بے جاتے ہیں وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بازوقات نہیں بھی کرتے ہیں لیکن یہ تو ایک چیز ہے ہلالی صاحب ہمارے سوسائیٹی میں ایکسٹریمزم تو ہے انتہا پسندی ہے چاہے پولیٹیکل سائید آپ دیکھ لیں ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں ہار چیز پہلی بار انہوں نے مانا ایل پی کے آپ معاہدے سے اگر متفق نہیں ہے تو آپ پھر حکومت میں ہیں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ترجمان ہیں حکومت کے تو آپ حکومت کو وزیر اعظم کو قائل کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دوسری بات دیکھیں یہ مقافت عمل ہے جب نون لی کے دور میں یہ ہوا تھا معاملہ اس وقت تو آپ کے جو اب موجودہ وزیر خارج ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے تھے بیٹھ گئے تھے ان کی حمایت کر دی تھی تو اب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو دیکھیں ریاست کیا کرتی میں سمجھ تو ریاست نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے افہام و تحفیم کے ساتھ معاملے کو حل کیا ہے وہاں کیا بے گنا جانوں کو جو ہے وہ زائع انہیں دیا جاتا وہاں پہ کیا جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کو جو ہے موت کے گاٹ اتار دی جاتا کیا اپنے لوگوں کے اس پہ گولی چلا دی جاتی دیکھیں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اصلا چیز یہ ہوتی ہے کہ ریاست نے بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے ریاست نے ملک میں امن و امان قائم رکھتا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ریاست کا فیصلہ ٹھیک ہے اس پہ اس طرح کومنٹ بھی کیجئے نی مجھو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی مدارس میں ہاں جی اب سنیں میں اس بات سے بلکل سو فیصد متفق ہوں کہ مدارس میں انتہا پسندی نہیں ہے لیکن اس بات سے میں بلکل بھی متفق نہیں ہوں کہ پاکستان میں سکول اور کالجز اس کی بنیادی وجہ ہے بھئی سکول اور کالجز کو آپ کس ڈیٹا کی بنا پر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ ایسی باتیں کریں گے تو انہوں نے اور موقع ملے گا یہ فواد چوہدری صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن چوہی صاحب نا جذبات کی روہ میں بے جاتے ہیں ٹھیک وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو باز وقت نہیں بھی کرنا ہوتے لیکن یہ تو ایک چیز ہے ہلالی صاحب کہ ہمارے سوسائیٹی میں اوورال ایکسٹریمزن تو ہے انتہا پسندی ہے چاہے پولٹیکل سائیڈ آپ دیکھ لیں ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں ہار چیز میں دیکھئے ہمارے سکولز اور کالجز میں جو فواد چوہدری کرے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری ٹیچنگ سٹینڈرڈز اور لیول بہت برے ہیں اور نہ ہے they don't exist وہ ہے ہی نہیں there are no standards اور جو لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں وہ کرپ بیسز پہ ریکروٹ ہوتے ہیں ماہف کریے وہ خود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھرا ریکروٹ ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ سکولز میں ہمارے بچوں کو ڈائریکشن دینے وہ دے نہیں سکتے اور جو دیتے ہیں وہ غلط ہے اور اگر extremist views ادھر ہے تو ان کا کام بنتا ہے کہ بچوں کو بتانا کہ یہ غلط ہے اور کیوں غلط ہے وہ کر نہیں سکتے ہیں they're not capable وہ پڑھانے کے لیے نہیں آتے ہیں وہ تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں ملاز جو ہیں اپنے مدرسے میں ان کا تو خیر attitude جو ہے ہم ہر جگہ دیکھا ہوا ہے یہ کہنا کہ they don't contribute TLP میں بہت سارے ان کا بھی ایک شہر ہے مگر actual جو غلطی گورنمنٹ سے یہ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کو اس سڑکوں سے نکالنے کے لیے اتنا مشکل تھا اتنا فوس میں وہ آتے اتنا فوس کے ضرورت ہوتا اس حد تک کہ وہ رینجرز کو بھی انہوں نے بلا لیا مگر جب انہوں نے رینجرز کو بلا لیا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا گورنمنٹ کو ایک چیز دیں میں نے credit میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا at the top level کہ فوس will be used اور فوس کا مطلب فائرنگ اگر ضرورت ہو اس وقت میرے خیال میں بڑی صحیح فیصلہ ریاستت نے establishment نے کہا کہا no ہم یہ نہیں ہونے دیں گے فائرنگ رینجرز سے نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے آ کے ان لوگوں کو منایا دیکھئے معاف کر یہ یہ وہی بات ہے یہ وہی بات ہے جو یعقوب خان نے یحیہ خان کو کہا تھا اس پاکستان میں جب یحیہ نے کہا use the force use the army against انہوں نے کہا نہیں it's too late میں یہ کرنا چاہتا تھا مگر میں پہلا کرنا چاہتا تھا تو ٹی ایل پی کے بھی بارے میں پولیس نے کہا اب آپ ان کی number two leadership کو پہلے سے آپ arrest کرتے ہیں کٹے نہیں ہونے دیتے اب نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا پچھلے ساتھ آٹھ سال سے پاکستان اپنی جنتہ کو یہ سمجھاتا آ رہا تھا کہ دیش کے لئے سب سے بڑا خطرہ نریندر موڈی ہیں دیش کے لئے سب سے بڑا خطرہ یہ اجید ڈووال ہیں یہی سب کے سب بڑے خطرے ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اب جا کے انہیں یہ accept کرنا پڑا کہ نہیں موڈی اور ڈووال سے خطرہ نہیں ہے ہمیں ہمیں خطرہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں جنہیں ہم نے اپنے گھر کے اندر پال رکھا یعنی کہ آپ پہ سعید یعنی کہ دوسرے جو وہ ان کے لوگ ہیں اپنے خاص ازر مسود جس کو وہ بولتے تھے ان کے منسٹر وہ سمیتے منسٹر ویٹی شیخ راشید بولتے تھے کہ مسود صاحب کے مدرسے پر بم گرہ ہے وہ یہ بات بولی فواد چودھری نے اور فواد چودھری نے بولی کہ انڈیا بہت بڑا خطرہ نہیں ہے انڈیا سے ہمیں خطرہ نہیں ہے ہمیں پس نیوکلئر بوم ہے جس کی ویسے ہماری انڈیا سے لڑائی نہیں ہوگی خطرہ ہمارے لیے اسلامی کٹرپند ہے اسلامی کٹرپند وہ بھی مدرسوں سے نہیں پھیل رہا ہے وہ بھی سکولوں اور کالیجوں میں پھیلتا ہوئے کٹرپند ہے انہوں نے یہ سنٹنس خود بولا کہ انیس سو اسی کے دشک میں اور نبی کے دشک میں جو جو سٹوڈنٹ جو ٹیچرز وہاں پہ سکولوں میں اور کالیجز میں نیوک کیے گئے تھے وہ ایک ساجش کے تحت نیوک کیے گئے تھے اسلامی مائنڈسیٹ والے لوگ نیوک کیے گئے تھے اور اب وہ اسلامی مائنڈسیٹ وہ کٹرپند وہ اپنے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں جو کی ہارڈ لائنر سوسائٹی بنا رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ٹیل ہے انہوں نے یہ بھی مانا کہ کالیج کے سٹوڈنس کو ہارڈ لائنر بنایا جا رہا ہے جس سے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک 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 نیا بھوچال آ گیا ہے پہلی بار انہوں نے مانا یہ لوگ خود ہی کر رہے تھے جس کنٹری کا پرائیم نیسٹر ایک تسبیح لے کے انٹیویو لیتا ہو اور جس کنٹری کا ہوم منیسٹر بولے کہ ہماری جو انڈیا کے خلاف ورلڈ کب میں جیت ہے وہ اسلام کی فتح ہے اسلام کی جیت ہے اس کنٹری کا انفرمیشن منیسٹر بولتا ہے کہ ہم اسلامی ہارڈ لائنرزم سے بہت پراؤلم ہے ہارڈ لائنرزم سے بہت پراؤلم ہے ہمارے لئے سب سے بڑا خطرہ ہو ایک بار اپنی ہوم منیسٹر کو پول ملا دیا ہوتا بڑا اچھا رہتا مجھے سٹیٹمنٹس کیا دینے پڑ رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے چکر میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ بھارت سے حملے کا کوئی ڈر نہیں ہمارے پاس دنیا کی چھٹی سب سے بڑی سینا ہمارے پاس پرمان بھارت ہمارا مقابل نہیں کر سکتا ہمیں یوروپ سے خطرہ نہیں ہمیں امریکہ سے ہیشتان کر رہے ہیں یہ بھی سیریس چیز ہے ہم کر رہے ہیں انہوں نے کہ یہ ٹائم بم کی طرح ہے لب بیگ سے بات چیر تو بھائی تمہارے پرائن میٹنگ میں ملتے ہوگے ان کے گھر کے دروازے آپ کے لئے کھولے ہیں جو گارڈ آپ کی شکل دیکھ دروازے کھول ملتے